بھئیہ صبح سے شام تک بیٹے رہتے ہیں دکان میں گاگ نہیں آتا وجہ کیا ہے تین باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کو نوٹ کر لیجئے اس کا سلوشن آپ خود نکالیں اس مسئلے کا حل کہ آپ کے پاس گاگ کیوں نہیں آتا نمبر ایک آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کے پاس جو مال ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کو پسند نہیں ہے آپ کا ورائٹی یہاں کے علاقے کے لوگوں کو پسند نہیں ہے اگر کوئی گاگ ایک بار آیا ہے آپ کا دکان کو چیک کیا ہے اگر آپ کراکری والا ہے آپ شوز والے ہیں آپ کپڑے والے ہیں آپ کوئی بھی کام سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہر علاقے کے لوگوں کا ورائٹی الگ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کراچی والے لوگوں کا مال الگ پسند ہے پشار والے لوگوں کا مال الگ پسند ہے چترال والے لوگوں کا مال الگ پسند ہے سب سے پہلے اپنے ورائٹی کو جاننی کی کوشش کیلئے کہ ہمارے علاقے میں کونسی چیز کا ڈیمانڈ ہے نمبر دو بھئی آپ کا جو مال ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ دو نمبر ہے اس کا ڈیزائن صحیح نہیں ہے بھئی آپ سے ایک بار چائے لے کے گیا چائے بنایا ہے چائے ہم نے پیا کوئی مزہ نہیں آیا آپ کا چائے صحیح نہیں ہے جو شاپ میں جو جنرل سٹور میں جو مین چیز ہے چائے ہے پتی اور آپ کا پتی صحیح نہیں ہے تو آپ کا گاہ خلاص نہیں آئے گا اگر آپ کراکری والے ہیں تو آپ کے پاس اگر وہ چیز ہے جو پائیدار نہ ہو جو لوگوں کو زیادہ ٹائم نہ گزارنے دیں یا اس کا پرنٹ خراب ہو جائیں یا کچھ اور مسئلہ ہو جائیں آپ کا کام نہیں چلے گا یہ دو باتیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ دونوں باتیں صحیح ہیں دکان میں ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے پھر بھی آپ کا کام نہیں چل رہا بھائیہ آپ کا ریٹ اوپر ہے آپ مہنگا بیچتے ہیں اگر آپ اپنا پرائیس کو کم کرتے ہیں اپنا ورائیٹی کا جو قیمت ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نہیں سہی اگر آپ اس سے کم پرائیس پہ بیچیں گے ہزار کا چیز آپ نے خرید ہوا اور آپ نے دل میرا کہا کہ میں نے اس کو بارہ سو روپے سے کم نہیں دینا ہے بھائیہ یہ کروبار کا اصول نہیں ہے آپ اپنے روزگار کا جو ویلیو ہے وہ بڑھانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ ہو یہ کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کا ریٹ آپ کم کر دیجئے ہر چیز کا ریٹ کم کر دیجئے اور ایسا بھی ہوگا آپ اپنی دکان میں دیکھیں کہ کونچہ چیز بیگتا ہی نہیں ہے پڑا ہوا ہے اس کا پرائیس ایسا ڈاؤن کرے کہ اگر آپ نے آٹھ سو میں خریدا تو آٹھ سو میں ہی بیچیں پیسہ کیش کریں اگر آپ نے آٹھ سو پہ لائے تو مزید ڈاؤن کریں اس کا پیسہ کیش کر کے ایسا چیز لے گیا ہے کہ آپ کا رات و رات بکیں سات سو میں بیچیں ساڑھے چیزوں میں بیچیں لیکن اس کو نکال دیجئے آپ نے جو شاف ہے آپ کا جو روزگار ہے جو چیز آپ کا نہیں بکرا اس کا طریقہ یہی ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ نہیں میں نے کمانا ہے ہر حال میں ورنہ نہیں بیچوں گا یا میں نے نقصان نہیں کرنا ہے میں نے ہزار کے لیے ہزار میں ہی بیچوں گا تو یاد کیجئے بھئی آپ کا اسی طرح گاک بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا لیکن آپ کا جو بڑا نقصان ہے آپ کے گھر کے اخراجات ہے جو آپ نے اسی روزگار سے نکالنا ہے منتلی پچاس ہزار منتلی ستر ہزار منتلی ایک لاکھ اگر آپ نقصان نہیں کر کے دوسرا مال نہیں لے کریں گے تو پھر جو یہ بڑا نقصان آپ کا جا رہے ہے کہ آپ کا جو گھر کا خرچہ ہے اگر آپ کے جیب سے منتلی تیس ہزار جا رہے ہیں اپنے جیب سے پلے سے یا چالیس ہزار جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے اپنے بیزنس کو تیز کرنے کے لیے پاسٹ بنانے کے لیے پرائس کو ڈاؤن کرو جب آپ پرائس کو ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کا ہر چیز بکے گا کوئی بھی چیز آپ کا نہیں بچے گا موسیقا